اللہ الرحمن الرحیم we are going to start exercise 2.6 question number 1 is identify as true or false minus 3 square root square root minus 3 ان کو multiply کریں جواب 3 آتا ہے کیا یہ true ہے یا false ہے بچو یاد رکھو square root کے اندر جب بھی negative آتا ہے تو اس کے ساتھ iota آ جاتا ہے یعنی کہ یہ جو minus 3 square root ہے یہ کیا بنے گا 3 multiplied by minus 1 بنے گا اور پھر ہم کریں گے 3 square root الگ کر لیا اور minus 1 square root الگ کر لیا تو یہ آپ کے پاس بنے گا square root 3 اور یہ والی value ہوتی ہے iota کی multiplied by same یہ case بھی آ گیا کتنا آئے گا square root 3 iota ان دونوں کو multiply کریں گے تو یہ 3 بن جائے گا اور iota اور iota کو multiply کریں گے iota square بنے گا لہٰذا یہ value آپ کے پاس minus 3 بنے گی اب یہاں پہ کیا دی گئی ہے plus 3 دی گئی ہے لہٰذا ہمارا جواب minus 3 آنا چاہیے لہٰذا یہ آپ کا کیا ہو گیا یہ غلط ہو گیا تو ہم کیا لکھیں گے it is false پہلا part آپ کا کیا ہو گیا false اب iota 73 ہے اس کو ہم اگر simplify کریں تو iota الگ کیا اور iota کی power 72 الگ کیا اب iota اسی طرح لکھا iota 72 کو ہم نے iota square اور 36 لکھا iota اسی طرح اور یہ minus 1 کی power 36 36 کیا ہے even ہے لہذا آپ کا جواب کیا آئے گا plus 1 آ جائے گا تو جواب آپ کا overall 1 اور iota multiply کریں گے تو کتنا ہے plus iota بنے گا لیکن یہاں پہ کیا دیا گیا ہے minus iota دیا گیا لہذا آپ کا کیا ہے answer کیا آنا چاہیے false تو ہم یہاں پہ f لکھ دیتے ہیں false iota 10 is equal to minus 1 it is true iota square کی power 5 بنے گی minus 1 کی power 5 جو کہ minus 1 ہی ہوتا ہے لہذا یہ کیا آگیا آپ کا true آگیا iota square کی جگہ put کریں تو کتنا بن جائے گا minus 1 minus 1 minus 6 iota بن جائے گا اس کا conjugate ہم نے لینا ہے تو وہ کتنا بنے گا minus 1 اور conjugate minus 6 iota کا conjugate کتنا ہوتا ہے plus 6 iota لہذا یہ آپ کا کیا ہے true ہے اور difference of a complex number یعنی کہ آپ کے پاس z کتنا ہے a plus b iota اور اس کا conjugate کتنا بنے گا a minus b iota اور دونوں کا difference difference یعنی دونوں کا کیا کرنا ہے minus یہ plus ہے تو minus ہو جائے گا اور یہ minus ہے تو کیا ہو جائے گا plus ہو جائے گا یہ دونوں کیا ہو گا ختم ہو جائیں گے تو یہ بن گیا 2b iota جو کہ کیا imaginary part ہے جبکہ یہاں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ real part بنتا ہے تو real نہیں بنتا بلکہ difference کیا بنتا ہے imaginary بنتا ہے that's why we can say that it is false پھر وہ کہتا ہے a اور b کی value نکالی ہے a کی 6 value نکالی ہے اور b کی minus 11 نکالی ہے تو آپ کو میں نے پہلے ایک 2.5 میں سوال کروایا ہے کہ real part real کے برابر اور imaginary part imaginary part کے برابر تو کتنا بنے گا real part کتنا ہے a minus 1 اور ادھر real part کتنا ہے 5 تو a کی value کتنی بن جائے گی minus 1 کو ادھر لے جائیں تو a کی value 6 بن گئی یہ تو ٹھیک ہے value اب ہم b کی value نکالتے ہیں تو minus b minus 3 کیونکہ minus انتر sign change کرے گا is equal to 8 تو minus b is equal to 8 plus 3 minus b is equal to 11 b is equal to minus 11 بنتا ہے تو یہ آپ کا بالکل درست ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ والا part آپ کا true ہے اب آپ last part دیکھیں product کہہ رہا ہے product mean ایک نمبر آپ کے پاس a plus b iota ہے اور اس کا conjugate کتنا بنے گا a minus b iota ان کو multiply کریں formula apply کریں تو بنے گا a square minus b iota کا square آپ کو پتہ a plus b into a minus b برابر ہوتا ہے a square minus b square تو یہ بن گیا a square minus b square iota square تو کتنا بن گیا a square minus b square minus 1 تو یہ آپ کے پاس بنا a square plus b square بنتا ہے لہٰذا آپ کا کیا آگیا یہ true آگیا کیونکہ یہ positive number non negative mean zero ہونا چاہیے یا positive ہونا چاہیے لہٰذا یہ آپ کا کیا true part ہے تو last والا جواب آپ کا کیا آگیا question number two express each complex number in a plus b iota farm ایک سوال given ہے اور آپ نے ان دونوں کو کیا کرنا ہے plus کرنا ہے تو bracket open کریں two plus three iota plus seven minus two iota اب یہ کرنا ہے کہ real میں real جمع ہو جائے گا اور imaginary me imaginary part جمع ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا آپ کے پاس two plus seven nine اور three iota minus two iota plus one iota اور آپ کو پتا ہے کہ one تو لکھتے نہیں ہے لہٰذا آپ کا کتنا answer آئے گا nine plus iota second part آپ two کو اندر multiply کریں تو یہ بن جائے گا two five are ten plus eight iota minus twenty one اور minus اور plus minus آگیا twelve iota اب یہاں پہ آپ پھر دیکھیں کہ ten اور minus twenty one یہ real part ہیں تو ان کو آپ جمع کریں تو یہ بن اور eight iota minus twelve iota بن جائے گا minus four iota تو یہ آپ answer ہے part number three آپ minus کو اندر multiply کریں تو یہ آپ کے پاس بنے گا plus three minus 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 five iota minus four minus nine iota تو three minus four کتنا ہوتا minus one اور minus five iota minus nine iota جمع کریں تو minus fourteen iota part number four جو most important part کہہ سکتے ہیں اس میں آپ نے سب کو کیا کرنا ہے iota plus six iota کی power three کو سپلیٹ کریں ایک iota اور iota کی power two دونوں مل کے تین بن جائیں یہ even ہے تو آپ اس کو iota square میں direct convert کر سکتے ہیں iota square کی power کتنی بن گئی آٹھ minus six یہ اس کو بھی سپلیٹ کرنا پڑے گا ایک iota الگ کر لیا اور iota کی power 18 اور 1 مل کے 19 بن جائیں پلس 4 یہ بھی power odd ہے لہذا ایک iota الگ کر لیا اور iota کی power 24 الگ کر لیا اب یہ آپ multiply کریں تو کتنا بن گیا minus two plus six iota اور یہ بھی iota square میں convert ہوا تو minus one بن گیا plus three minus one کی power eight یہ بنا minus six iota اور اس iota کی power 18 کو ہم iota square میں convert کرتے ہیں iota square total power یہ nine بن جائے گی nine multiplied by 18 بن گیا plus four iota اور iota square کی power کتنی بنی 12 اب ہم مزید simplify کریں تو یہ بن جائے گا minus two یہ بن جائے گا minus six iota plus three اور minus one کی power even ہے تو کیا بنتا ہے plus one minus six iota اور یہ بن گیا minus one کی power nine ابھی بنی ابھی ہم نے iota square کی جگہ minus one پوٹ کی ہے even اور 8 کو نہیں دیکھیں گے next step میں دیکھیں پلس four iota اور minus one کی power twelve minus two minus six iota یہ بن گیا plus plus three minus six iota اور یہ minus one کی power odd ہے تو minus one بن جائے گا plus four iota اور minus one کی power even ہے تو کتنا بنا یہ plus one بن گیا minus two minus six iota plus three minus six iota کو minus one سے multiply کریں plus six iota اور plus four iota اب یہ minus six iota اور plus six iota کٹ گئے تو minus two اور plus three کتنا ہوتا ہے one plus four iota یہ آپ کا